دلچسپ معلومات دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ عرصہ پہلے اچانک بڑی تیزی کے ساتھ دائش پاکستان میں قدم جمع رہی تھی کراچی اسلام آباد اور ملک کے دیگر بڑے شہروں میں دائش کی حمایت میں وال چاکنگ پمفلٹ ہوں یا بینرز ہوں یا سوشل میڈیا پہ دائش کے حوالے سے تشہیر پرنٹ میڈیا، الیپٹرونک میڈیا سب ہی دائش کے پاکستان میں بڑی تیزی سے پھیلتے ہوئے نیٹورک پر ایک خوف و حراس کا سما پیدا کیے ہوئے تھے اور واقعی نہایت ہولناک صورتحال بھی تھی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہیں دوستو یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی ابھی بھی ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہے اس صورتحال میں دائش کا پاکستان میں اس قدر تیزی سے پھیلنا پاکستان کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا پان سال پہلے تک ہر روز یہی سننے میں آ رہا تھا کہ فلان دائش سے متاثر نکلا فلان دائش کا کارکن نکلا غرض صورتحال ٹی ٹی پی سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہو چکی تھی اسی دوران پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے چھپے رستوں میں ایک بار پھر وطن کے دفاع کے لیے دائش کے خلاف ایک مشن مکمل کرنے کو تیار کھڑے تھے ہوا کچھ یوں کہ دائش کی جانب سے پاکستان میں موجود کچھ اپنے آلہ کاروں کو حدف دیا گیا تھا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے نوجوانوں کو دائش میں شامل کر کے بھرتی کیا جائے اس مقصد کے لیے سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر کمپین بھی چلائی گئی تھی دائشی لٹریچر پھیلایا جانے لگا نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر اسے نہ روکا جاتا تو یہ تالبان سے بھی زیادہ تیزی سے تباہی کا سبب بنتے ایسے میں ایک بار پھر سے پاکستان کے گمنام بیٹے سرگرم ہوئے اور اس شیطانی جماعت کا قلعہ کمہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا آئی ایس آئی نے سب سے پہلے ان چند لوگوں کی تلاش شروع کی جو پاکستان میں دائش کے لیے سرگرم تھے چند ہفتوں کی محنت کے بعد آئی ایس آئی ان لوگوں تک پہنچ گئی اور انہیں اس بات کا یقین دلوایا کہ وہ دائش میں شمولیت کے خواہش مند ہیں اور جہاد کے لیے خود کو وقف کرنا چاہتے ہیں پوری جانچ پرطال اور تسلی کے بعد انہیں منظوری دے دی گئی دائش میں شامل ہونے والے پاکستان کے گمنام بیٹوں نے انہیں چند کاروائیوں کے ذریعے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ وہ افراد پاکستان میں کاروائیوں کے لیے موضوع ثابت ہوں گے ان افراد نے انہیں مزید نفری فراہم کرنے کی نہ صرف یقین دہانی کرائی بلکہ اپنے اپنے ذرائع سے مختلف علاقوں سے نوجوان فراہم بھی کیے جب دائشی آلہ کاروں کا ان پر یقین پختہ ہو چکا تو انہیں بیرونے ملک نامعلوم مقام پر ٹریننگ کے لیے بھی دیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ سب واپس آ کر ایک ایک علاقے کا مکمل کمانڈ سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے یہ نوجوان تعداد میں تقریباً ساٹھ کے برابر تھے جو اپنی زندگی کا سب سے بڑا رسک لینے جا رہے تھے اگر کسی کو ان پر رتی برابر بھی شک ہو جاتا تو سارے کے سارے اپنی جان سے جاتے یہ صرف ان کی جان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی کہیں بڑا رسک بن جاتا خیر ان نوجوانوں کو دیش کی طرف سے ملک باہر بھیجا گیا جہاں ان کے آنے جانے کھانے پینے ہاں ضرورت کا خرچہ دائش نیٹورک کی برداشت کر رہا تھا پاکستان میں موجود عالی کارو پر بھی آئی ایس آئی کی جانب سے کڑی نظر رکھی جا رہی تھی جو لوگ پاکستان سے باہر ٹریننگ پر تھے وہ لوگ چند ماہ کڑی ٹریننگ اور بہت حد تک خفیہ معلومات لے کر واپس پاکستان پہنچے ان افراد نے پہلی بار اس بات کا انکشاف کیا کہ دائش کو ٹریننگ جاسوسی اور مالی طور پر امداد سی آئیے ہی دے رہی ہے اور انہیں سی آئیے ہی پاکستان میں داخل کرنا چاہ رہی ہے مزید معلومات کے مطابق انہیں ساٹھ کے قریب لیپ ٹاپ بھی دیئے گئے جن میں جہادی اور فسادی لٹریچر پاکستان میں نوجوانوں کو تربیت دینے کے حوالے سے معلومات اور سب سے اہم بات کے ان لوگوں کی پوری معلومات تھی جو پاکستان میں دائشی تنظیم کے سہولتکار اور دائش کی عالی عہدہ دار تھے جو پاکستان میں دائش کو پروان چڑھانے پہ معمور تھے وہ ساڑ نوجوان جو اصل میں پاکستان آئی ایس آئی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے یہ ساری معلومات واپس آ کر اپنے افسران کو پیش کر دیں جس کی بنیاد میں پاکستان میں دائش کے بڑے بڑے عردداروں کو گرفتار کا لیا گیا سہولتکاروں کا سراغ لگا کر انہیں بھی گرفتار کا لیا گیا اور تقریباً دائش کے سارے کے سارے نیٹ ورک کو جڑ سے اکاڑ کر پھینک دیا گیا اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے گمنام بیٹو نے انتہائی کٹھن پرخطر اور جان لیوا حکمت عملی اپنا کر اپنے پاک وطن کو دشمن کے ناپاک عظائم سے محفوظ رکھا یہ واقعہ آج سے پہلے کبھی منظریام پر نہیں آیا تھا لیکن آج میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور بڑے فخر سے بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہمارے گمنام ہیرو ہمارے ملک کی سالمیت اور ہماری حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلیوں پہ لیے پھرتے ہیں میرا مقصد ان پاک وطن کے عظیم بیٹوں کو سلام پیش کرنا تھا اور ان پر بھونکنے والوں کے موپر ایک تھپڑ رسید کرنا تھا تو اسی لیے آپ دوستوں تک یہ مشن شیئر کر رہا ہوں کہ ملکی سلامتی کی خاطر یہ دیوانے کس ساتھ تک جا سکتے ہیں دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو تو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے لیکن اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزو حباب کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنے پسندیدگی کا اظہار کریں میری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا آپ کس ٹوپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ کی صورت میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی ایسی کسی معلوماتی ویڈیو کے ذریعے تب تک کے لیے اپنے اس دوست محمد نبیل کو دیجئے گا اجازت اللہ نکھے بان